اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آر ٹی وی دوستو پپ جنریشن وارپیر میں انڈیا کو چار روشانے چھت کرنے والے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آسف پپور کی صلاحیتوں کو انڈیا نے بھی تسلیم کر لیا بھارت کے سائبر سیکیورٹی چیپ نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر بیانیے کی جنگ میں پاکستان کو مات دینی ہے تو آئیس پی آر جیسا ادارہ بنانا ہوگا انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارت کے سائبر سیکیورٹی چیپ نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان پر خود کو بہتر ثابت کرنے کیلئے تینوں مسلحہ اپواج کے لئے مشترکہ ترجمان کی ضرورت ہے جیسا کہ پاکستان میں انٹر سرویسز پبلک ریلیشن آئیس پی آر ہے جو تینوں اپواج کے بیانیے کو منظم انداز میں پیش کرتا ہے انڈیا کے نیشنل سائبر سیکیورٹی کوارڈینیٹر لیٹرن جنرل ریٹائر راجیش پنٹ نے کہا کہ بھارت میں تینوں مسلح اپواج کے تعلقات عامہ کے اپنے اپنے ونگ ہے جو الگ سمتوں میں چلتے ہیں آخر وہ وقت کب آئے گا جب ہمارے پاس بھی ڈی جی آئیس پی آر کے مقابلے کا ترجمان ہوگا کیونکہ اس وقت ہماری تینوں اپواج کے لئے اپنے اپنے پبلسٹی ونگ ہے جو اپنے اپنے راگ لاب رہے ہیں ڈی جی آئیس پی آر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انڈین سائبر چیپ نے کہا کہ پلوسی ملک بیانیہ کی جنگ میں منظم انداز میں اپنا بیانیہ ایک بازابتہ ادارے کے ذریعے پیش کرتا ہے ہم مغربی سرحت پر کیا دیکھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ڈی جی آئیس پی آر کا عہدہ تحلیق کیا ہے تب سے ان کا بیانیہ یک سو ہو گیا ہے نئی دلی میں سیکیورنگ دی پیوچر بیٹل سپیس انپارمیشن انڈ سپیس وارپیئر کے نام سے ہونے والی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے رجیش پینٹ نے کہا کہ میجر جنرل آسف اپور دسمبر دو ہزار سولہ سے بطور ڈی جی آئیس پی آر خدمات سر انجام دے رہے ہیں جب وہ اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کشمیر کا کیسٹ ہوتے ہیں تو وہ یورپ کو یہ پیغام بیجتے ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاپوردیاں کی جا رہی ہے جب وہ اسلامی دنیا سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام کو خطرات لاکھ ہیں جب وہ جنوب مشرق ایشیا میں اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خطہ عدم استقام کا شکار ہے ان سب باتوں کو دیکھا جائے تو ان کا بیانیہ ایک ہی جگہ سے آگے بڑھتا ہے اور سب ہی اس سے متفق ہوتے ہیں دوستو اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ